دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی ائر بیٹلز اس بات سے ڈیسائیڈ ہوں گے کہ کس کے پاس زیادہ بہتر ایٹو ائر مسائل ہے آج تک کی سب سے زیادہ ڈوانسڈ اور خطرناک ایٹو ائر مسائل میٹیور مسائل سمجھ جاتی ہے جس میں ریمجٹ انجن ہونے کے کارن اس کی رینج اور اس کا نو ایسکیپ جون کافی بڑا ہے لیکن یہ مسائل ہماری فلیٹ کے صرف رافیل ایک کرافٹ کے پاس ہی ہے باقی کوئی بھی ایک کرافٹ اس مسائل کا استعمال نہیں کر سکتا ہے اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے ڈی آر ڈیو استر شریز کی مسائل بنا رہا ہے اس میں سے استر ماک ون مسائل تیار ہے اور ہماری ائر فورس کے پاس اویلیبل ہے اس مسائل کی میکسمن رینج 110 کلومیٹر کی ہے اور یہ کافی ایڈوانس ٹیکنالوجیز کے ساتھ آتی ہے لیکن یہ مسائل میٹی اور مسائل کے ساتھ کمپیریبل نہیں ہے کیونکہ یہ ایک سالڈ راکٹ موٹر کا استعمال کرتی ہے اس کے کارنے اس کا نو ایسکیپ جون کافی کم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ لانگ رینج پر اپنی جاتر انرجی کو کھو دیتی ہے اور اپنے ٹارگیٹ کو سپیڈ کے ساتھ اٹیک نہیں کر پاتی ہے لیکن میٹی اور میں ریمجیٹ پرپلچن استعمال کیا گیا ہے جو کہ یہ سب ہی کمیوں کو دور کر دیتا ہے اور اس کا نو ایسکیپ جون کافی امپروو ہو جاتا ہے اسٹر مسائل کا اسٹر مارک ٹو ویرینٹ بنائے جا رہا ہے جو کہ میٹی اور مسائل کے ساتھ کمپیریبل ہوگا یہ ویرینٹ ڈیول پلس راکٹ موٹر کا استعمال کرے گا اور ڈیڑھ سو سے لے کر دو سو کلومیٹر کی رینج والا ہوگا ہماری ڈیفینس کمیونٹی کو اس مسائل کا بہت انتظار ہے لیکن ڈیا ڈیو نے اس کے بارے میں جا جانکاری نہیں دی تھی ایسا ریپورٹ کیا گیا ہے کہ یہ مسائل دوزر اکیس بائیس میں ٹیسٹ کی جائے گی لیکن ہماری رود رام انٹی ریڈیشن مسائل کے ٹیسٹ کے بعد ایسا انڈیکیشن ہے کہ یہ مسائل بہت جلد تیار ہونے والی ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے رود رام ون انٹی ریڈیشن مسائل جو ڈیا ڈیونٹ ٹیسٹ کی ہے یہ کافی حد تک استر مارک ٹو جیسی ہے دیفینس ایکسپرٹس نے بتایا ہے اسٹر مارک ٹو اور رود رام مسائل کی شیپ اور سائز بلکل ایک جیسا ہے اور اسٹر مارک ٹو مسائل بھی ایسی ہونے والی ہے اسٹر مارک ٹو کا سب سے خاص فیچر اس کی ڈیول پلس راکٹ موٹر ہے جس سے اس کی رینج سپیڈ اور نو ایسکیپ جون کافی بڑا ہو جاتا ہے اور میٹیور کے ساتھ کمپیربل لیول پر آ جاتا ہے رود رام ون مسائل میں بھی اسی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے جس سے ایسا پتا چلتا ہے کہ اسٹر مارک ٹو کی رینج بھی اسی رینج میں ہے اسٹر مارک ٹو افیشلی ڈیٹھ سو کلومیٹر کی رینج والی مسائل ہوگی لیکن اس کی ایکچل رینج دو سو کلومیٹر تک ہوگی ان دونوں مسائلز میں کافی سیمیلیٹیز ہیں جیسے کہ ان دونوں مسائلز کی شیپ اور پرپلچن سسٹم ایک جیسا ہے فرق ان دونوں مسائلز میں یہ ہے کہ رود رام ایک اینٹی ریڈیشن مسائل ایٹو سرفیس مسائل ہے اور اس کے ساتھ ہی دونوں مسائلز کے گائیڈنس سسٹم اور رول الگ لگ ہیں اس کے علاوہ بھی اسٹر مارک ٹو میں الگ ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا جائے گا جیسے کہ ٹو وے ڈیٹا لینک میڈ کورس اپ ڈیٹ ایکٹی روڈار ہومنگ جیسے فیچر ہوں گے لیکن یہ فیچرز پہلے ہی اسٹر مارک ٹو مسائل میں ٹیسٹ اور یوز کیا جا چکے ہیں اور انہیں پھر سے ڈیویلپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہی کارن ہے کہ اسٹر مارک ٹو کی ڈیویلمنٹ کافی ایڈوانس ٹیجز پر ہے اور اس کا ٹیسٹ ہمیں جلد دیکھنے کو مل سکتا ہے تو چلیے ابھی اسٹر مارک ٹو مسائل اور ڈیوڈ پلس راکٹ موٹر کے بارے میں ڈیٹیل میں جانتے ہیں کہ یہ اتنا خاص کیوں ہے اسٹر مارک ٹو مسائل کی جو ٹائم لائن ہے اس کے بارے میں جانکاری ڈسکلوز نہیں کی گئی ہے لیکن ہم ایسا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دوزر بائیس تیج تک بن کر تیار ہو جائے گی ابھی جو ہماری اسٹر مارک ٹو مسائل ہوگی وہ اس کے بعد میں ڈیویلپ کی جائے گی کیونکہ ابھی بھی جو ریم جٹ پرپلشن ٹیکنالزی ہے وہ ہمارے لیے نئی ہیں اور اسے ابھی بھی کام کیا جانا ہے تو چلیے بات کر لیتے ہیں کہ یہ مسائل اتنی کیوں خاص ہے اور جو اس کا ڈیوڈ پلس پرپلشن سسٹم ہے وہ اتنا خاص کیوں ہیں اس کو جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اس سے پہلے جو ابھی ہماری مسائل میں پرپلشن سسٹم استعمال کیا جاتا ہے وہ ایک نارمل راکٹ موٹر ہوتی ہے یہ ایک سالڈ سٹیٹ راکٹ موٹر ہوتی ہے جس میں فیول کو ایک ہی بار میں خرچ کیا جاتا ہے اور جب اسے فائر کیا جاتا ہے تو اپنے یہ فل سپیڈ کے ساتھ ایکسرلیٹ ہوتی ہے اور اپنے ٹارگیٹ کو اٹیک کرتی ہے لیکن جب کوئی ٹارگیٹ لمبی دوری پر پہنچ جائے جہاں اس مسائل سے کافی دور ہو تب اس کی افیکٹیونیس کافی کم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ مسائل اپنا پورا فیول ایک ہی بار میں خرچ کر دیتی ہے اور اپنی جڑا سپیڈ کو اچیو کر لیتی ہے تو جو دور موجود ٹارگیٹ ہوگا وہاں تک پہنچنے تک اس کی انرجی ختم ہو جائے گی اور اس میں اتنی انرجی نہیں ہوگی کہ یہ اس کے اوپر زیادہ سپیڈ سے اٹیک کر سکے اور زیادہ ایکسٹریم منورز کر سکے جس کے کارن اس کا اپونٹ ایکرافٹ بچنا پائے یہی کارن ہے کہ ان کا جو نو ایسکیپ جون ہوتا ہے وہ کافی شوٹا ہوتا ہے لیکن یہاں پر دو نئی ٹیکنالوجیس آ گئی ہیں ایک ہے ڈیول پلس راکٹ موڈر ٹیکنالوجی اور ایک ہے ریمجر ٹیکنالوجی ریمجر ٹیکنالوجی میٹیور مسائل میں استعمال کی جاتی ہے جس میں وہ آکسیڈائزر مسائل میں کری نہیں کرتے ہیں بلکہ اسے ہوا سے لیتے ہیں اور اس سے وہ مسائل ہلکی بھی ہو جاتی ہے اور اس کی رینج بھی کافی زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ اپنی سپیڈ کو بھی بڑھا سکتی ہے اور وہ اپنی سپیڈ کو فلائٹ کے درانے تھروٹل بھی کر سکتی ہے جس کے کارن جب اس کا ٹرمینل فیز ہوتا ہے جب اس نے اٹیک کرنا ہوتا ہے تو تب وہ اپنی زیادہ سپیڈ کے ساتھ دشمن کی اوپر اٹیک کر سکتی ہے لیکن اسی ٹیکنالوجی کو ایک نارمل راکٹ موٹر میں استعمال کرنے کے لیے ایک ڈیور پلس راکٹ موٹر کا استعمال کیا جاتا ہے یہ میٹیور مسائل کی جو ایڈوانٹیج ہے یہ اسے ایک سالڈ سٹیٹ راکٹ بوسٹر ٹیکنالوجی میں لے آتی ہے اس میں جو آپ کی موٹر ہوتی ہے اس کا جو پرپیلنٹ ہوتا ہے اسے مسائل کے اندر الگ الگ سیکشنز میں رکھا جاتا ہے جس کے بیچ ایک انٹرنل بیریر ہوتا ہے اس کے پیچھے لوجک یہ ہے کہ جب مسائل کسی دوسرے ایک کرافٹ کا پیچھا کر رہی ہو تو تب اس کا انٹرنل فیول جلے تو تب اس کے ایک سیکشنز کا فیول جلے اور جب یہ مسائل اپنے ٹرمینل فیس پہ پہنچ جائے جب اس نے اٹیک کرنا ہو تو تب اس میں لگی الگوریتم کی مدد سے اس کا جو مین فیول ہے وہ جلنا شروع ہو جائے اور مسائل کی سپیڈ انکریز ہو جائے جس کی مدد سے اس مسائل کی رینج بھی کافی لمبی ہو جاتی ہے اور یہ دشمن کے ایک کرافٹ کو ٹرمینل فیس میں زیادہ سپیڈ کے ساتھ اٹیک کر سکتی ہے جس کے کارن اس کا نو اسکیپ جون بھی کافی بڑا ہو جاتا ہے جس کے کارن ہمیں ایک سستی مسائل مل جاتی ہے جو کی ایک کنویشنل راکٹ مولو ٹکنالوجی کے اوپر کام کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ میٹی اور مسائل جیسی مسائل کے کیویٹیز کو میچ بھی کر رہی ہے اور جب ایک سیگمنٹ کی برنگ پوری کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دوسرا سیگمنٹ جلنا شروع ہو جاتا ہے جو کی اس مسائل کے اندر لگی ایک آن بورڈ الگوریثم کی مدد سے اس کو کمانڈ دی جائے گی جس کے بعد وہ برن کھونا شروع ہو جائے گا یہ سب بھی جان تو ہم پری پلینڈ فیز میں کر سکتے ہیں یا اسے ہم ایک الگوریثم کی مدد سے کر سکتے ہیں یہی کارنہ ہے کہ جب مسائل کو پتا چل جائے گا کہ وہ کسی دوسرے ایک کرافت کے نزدیک آ گئی ہے اور وہ اپنے ترمیل فیز کے قریب پہنچ گئی ہے تو تب یہ اپنی الگوریثم کی مدد سے اپنے فاسٹر برنگ فیول کو جلا دے گی اور یہ اپنے ترمیل فیز میں جڑا سپیڈ کے ساتھ ٹیک کر سکے گی ایک ڈیول پل سوکٹ موٹر میں الگ الگ پروپیلنٹ کے جو سیکشنز بنے ہوتے ہیں ان کے بیچ ایک بیریر ہوتا ہے جس کی مدد سے ایک ہی سمیں پر سارا فیول نہ جل جائے یہ پکا کیا جاتا ہے ایک بار جب فیول جلنا شروع ہو جاتا ہے تو جب وہ پورا جل جاتا ہے تو وہ اپنے بیچ کے لگے ہوئے بیریر کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے اور اس کے ٹھیک بعد ہی دوسرا پروپیلنٹ جلنا شروع ہو جاتا ہے جس کے کارن اس مسائل کے پوری انرجی بنی رہ جاتی ہے ابھی جو ہماری سرفیس ٹو ائر مسائلز ہیں جیسے کی ایم آر سیم اور براکیٹ مسائل ہے ان میں ڈیول پلس راکی ٹکنولوجی کا استعمال کیا جاتا ہے یہی کارنہ ہے کہ یہ ٹکنولوجی ہمارے پاس ابھی اویلبل ہے اور اسی لیے ہم ایس ایف ڈی آر مسائل کے مقابلے میں اس مسائل کو جلدی ڈیویلپ کر رہے ہیں کیونکہ ایسی جانکاری ملی ہے کہ جو ایس ایف ڈی آر مسائل ہماری جو اسٹرہ مارک 3 مسائل ہوگی اس کا وجہ 250 کلوگرام کے قریب ہوگا لیکن جو یہ مسائل ہوگی اس کا وجہ اس سے کافی کم ہوگا جس کے کارنہ ہماری جو ایر فلیٹ کے سب ہی اے کرافٹ ہیں وہ اس کو کیری کر پائیں گے جس سے ہمارے سب ہی اے کرافٹ ایک یونی فارم ایٹو ایر مسائل کو کیری کر پائیں گے جانکہ سب ہی اے کرافٹ میں ایک ہی مسائل کا استعمال ہوگا اور جو ہمارے ہیوی ہیٹر اے کرافٹ ہوں گے جیسے کی 130 ایم کی آئی ہے میک 29 یو پی جی ہے اور آفیل اے کرافٹ ہیں وہ ہمارے ایس ایف ڈی آر بیسٹ اسٹرہ مارک 3 مسائل کو کیری کر پائیں گے اور اس کے ساتھ ہی جو ایس ایف ڈی آر بیسٹ مسائل ہے وہ کافی مہنگی ہوگی اور اس کو ماس پرڈیوز کر پانا کافی مشکل ہوگا لیکن جو ہماری ڈیول پلس راکٹ موٹر کے اوپر بیسٹ اسٹرہ مارک 2 مسائل ہے وہ کافی سستی ہوگی ایس ایف ڈی آر کے مقابلے یہی کارن ہے کہ ہم اسے ماس پرڈیوز کر سکتے ہیں اور اسے ہمارے سبھی فائٹر اے کرافٹ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس سے جو ہماری اے کرافٹ کی کیلومیٹی ہے وہ کافی بڑھ جائے گی کیونکہ اگر اس مسائل کا جو میکسیم رینج ہے وہ 180 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے تو اس کا نو ایسکیو جون 100 کلومیٹر کی رینج کے قریب ہو سکتا ہے تو اگر ہمارا اے کرافٹ 100 کلومیٹر کے گھیرے میں کسی بھی اے کرافٹ کو ڈسٹرائے کرنے کی کیلومیٹی رکھتا ہے تو فیوچر کی اے ٹو ایر بیٹلز میں ہمیں ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج مل جائے گی تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر ووچنگ دس ویڈیو جائے ہند وند ماترم